اسلام علیکم ناظرین شام چساڑ سور بجے تک شر خبرنامہ حیث جزب ساحل امین تون دس خدمت اسمز حضرت پیش خبر نون تفصیل وستی کشیر اندز زل بڑگایم کی سوئیبوگا علاقس مز یتے ایک شخصاً آکور بیرامی سان قتل کر تو پلس ترپ ملزم شخص گریفتار کرنا آو تا چاز شبن علاقس مز یہ خبر فعل پتل لوگ دمپڈ سپید میتی یلزن لوگو ترپ انتظام یاست پلس ملزم اس خلاف سخت کاروئی عملی مز انچ مانگتے کرنا آئی تاپاو تیت زکور سات مارچ پیٹل لاپتای امپت پلس ترپ ماملس حوال کیا شکاور نفر گریفتار کرنا آئی یا دوران مہن پورک روزنگوئل شبیر احمد ناوک ملزم ان اقرار جرم کرتی من جائنیز نشان دی کر یمن جائن پر تیم کوئری ہندی جسم کیا کس سپردکھا کرمی تی ارس موسیقی 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 کرنے پڑتے ہیں کہ کہاں گئی تھی کیا whether the applicant is telling the truth or not. تو verify کرنا پڑتا ہے اور جو ہم suspects لاتے ہیں questioning کے لئے آپ کو پتا ہی جو hardened ہوتے ہیں جا جو guilty guilty لوگ ہوتے ہیں ان کو confess کرنے میں time لگتا ہے. We cannot jump to conclusion. اس میں time لگتا ہے investigation is always جب comprehensive investigation ہوتی ہے اس میں time لگتا ہے. Sir, F.I.R. کب اس کی launch ہوئی ہے کس سیکشن کے تھے. کس سیکشن کے تھے. F.I.R. کل لوج ہوگی تین سو دو میں. Sir, حالی میں ایک واقع ہوئی ہے اس سیم یہاں پر پیش آئیتا ہے اس حوالے سے بدے جو چادورا کا ایک نوجوان یہاں پر قتل کیا گیا اس حوالے سے کیا ہوا چادورا کے جو نوجوان تھے کیسر یوسف زرگر جن کا نام تھا جن کو قتل کیا گیا جو اس میں main accused ہے وہ عابد حسین ڈار ہے جو نصر اللہ پورا میں رہتے ہیں اس میں جو ابھی تک جو ہمارے پاس ڈیٹیلز ہے جو again for the sake of investigation پوری ڈیٹیلز آپ کو ڈائیولز نہیں کر پاؤں گا یہاں پہ لیکن بہتے گائز ور ان والد with the same girl تو اس میں ان ان کی ہوگئی تو اسی کڑی میں یہ ان کا argument اور scuffle ہو گیا تو کیسر یوسف زرگر got killed تو باقی اس میں بھی ہم ڈیٹیلز SSP صاحب جو ہے آج کا murder اس کا موٹو کیا ہے اس کا موٹو ابھی کیونکہ early stage پہ موٹو میں ڈسکلوز نہیں کر پاؤں گا یہاں پہ سر کیا یہ ڈرگر سوگس کے ساتھ ایسا کوئی ابھی تک ابھی تک ابھی وہ FSL report کے بعد ہی ہمیں پتا چلے گی ابھی تک ہمیں ایسا کوئی کوئی clue ملا نہیں ہے سر لوگوں کا کہنا کیونکہ سویبوک ایریا میں پاسٹ دویر کے اگر ہم بات کریں کہ کچھ murder cases ہوئے تھے لیکن clarity نہیں ہے لوگ اس مرتبہ توقع کر رہے clarity ہو تو جو پاسٹ کے cases ہے ان کے کیا ہوا ہے اور اس کیسے میں کتنی جلدی یہ کاروائی ہوگا اس پر اس کیسے کنسر میں آپ کو ایسیور کرتا ہوں کہ یہ کافی transparent investigation ہوگی اس کیسے کی and i will come up with details and i will put all the evidence before court اس میں جلد سے جلد ہم چالان کریں گے اگر سے یہ بہریمی کے ساتھ ایک model کیا گیا تھا of course تو اس میں are we going to get an example کے police will set an example this time in بڑھگا we will we will ہمارا کام ہے investigate کرنا اور اب evidence court کے سامنے پیش کرنا and we will try to have a full proof investigation تو باقی جو punishment دینا or trial that is up to court سر ایک بات بتا دیسے فہم نے نے یہ بتائے کہ جب ہم نے فرنل پریز ایٹڈ جمعہ کشیرین مفتی آزم مفتی ناصر الاسلام انچو بڑھگئے مسمز پیش آمتیس واقرز پیٹ افسوسو کی ظاہر کران ونمت زی سماج اسمز روزن ویلیس پریت اکی شخص پیٹ چیئے زمداری آئید سبدا زی سوگے سے سماج اسمز پیٹ سپزمچن برائین حوال سنجید کی سان برہکنیون یدزن آخ پائیدار سماج تیار کرنی محضور صلی اللہ علیہ وسلم زمدار نہیں ہوں بلکہ ہر ایک آدمی زمدار ہے ایک مبلک بھی زمدار ہے ایک خطیب بھی زمدار ہے ایک پولیس والا بھی زمدار ہے اس پہ بھی زمداری آئید ہیں یعنی کہ ہر ایک آدمی کوئی اپنی زمداریوں کا جب احساس پیدا ہو جائے تو ہم سماج کو ایک بہتر سمت کی طرح لے جا سکتے ہیں جو اس وقت بے ہیائی ہے اس میں اس کے بہت سارے وجوہات بھی ہیں اور ایک وجو یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مال ڈگریڈیشن کا اور دوسری چیزیں ہیں ڈپریشن کے بھی شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈرگ ابیوز ہوتا ہے اور ڈرگس کا جو استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس جو آداد شمار ہے سترہ سے تنتیس سال کے لڑکی اس میں ملوث ہوتے ہیں اور جو تباہی کی طرح جاتے ہیں جب وہ گھر آتے ہیں ڈرگس کی وجہ سے تو پہلے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو فیملی سیگریگیٹ ہوتی ہیں ڈیوورسز ہوتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں جن کی طرح ہمیں توجہ دینی ہے اگر ہم ان جیسے آپ آپ کو معلوم ہے کہ خودکشی کی واقعات ہوئی تھے اس میں بھی ایک غریب ہونے کا انصر اس میں پایا جاتا تاکہ ان کے پاس کوئی مالوہ اسباب نہیں تھا ان کے پاس ان کی معاشی صورتحال بہتی خراب تھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی ہم سماج میں ذمہوار لوگ ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر جتنے بھی ہمارے ہمسائے ہیں ان پر ہمیں نظر رکھنی ہے ان کی معاشی حالت کو بھی درست رکھنا ہے اور جو روک ڈپریشن کے شکار ہے اس کی جانب بھی ہمیں توجہ دینی پڑے گئے کہ ان کو کیسے اس ڈپریشن سے نکالا جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بہت سے ذمہدار لوگ اپنی ذمہواریوں سے کو نباس سکیں اچھی طریقے سے تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ ڈپریشن ختم ہو جائے گا اور دوسری بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ اسباب ہیں جن کے ذمہواری گوہمٹ پر بھی ہوتی آئید ہوتی ہیں جسے انہوں نے شراب کی یہاں پر چھوڑ دے دی اب شراب میں تو ہر وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ شراب کے دکانوں کے آگے ایک بیڈ لگی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان روز بروز خراب ہوتے جاتے ہیں خراب ہو رہے ہیں اب ایک آدمی جب شراب پی کے اپنی گھر جاتا ہے شام کو تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے اپنے بیوی کو مارتا ہے اور اس کے بعد بچوں کو مار پیٹ کرتا ہے اور یہ سب چیزیں ہیں جو تباہی کی طرح ہمیں لے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں سب کو مل جل کے کام کرنا پڑے گا جو کہ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور اسلامی احکامات کے تحت خودکشی جو ہے وہ ایک سنگین جرم ہے ناقابل معافی جرم ہے اس کے محرکات دیکھنے چاہیے ہمیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کل جو واقع درندہ صفت انسان نے جو کیا بڑھگام میں وہ بھی انتہائی بیانک ہے اور ناقابل افسوس ہے بلکہ ہمیں ان چیزوں کی تہہ تک جانا چاہیے کہ ان کے اسباب اور محرکات کیا ہے انجاب پولیس تربیرہ دل باکسنگن چو سرنگرسمنز ایک اس تقریب ہند سرشز دوران ذرائب لائکن نمائندن ہندن سوالن ہوں جواب دیوان ونمجزی یہ تی پاکستان ترپے وادی ہوں ماحول خراب کرنش کوشش کرنشیوان تج ملٹنسی پیٹ کوبو پراون باپت سخت قدم تلنا آمید یدن نوجوان ملٹنسی کن رگب سبدن کبھی بہت کمی آئی ہے کبھی کبھی کہیں نہ کہیں کو ایسا واقع ہوتا ہے اس کو بہت گہرائی سے جا کر کے دیکھا جاتا ہے اور کانٹرمیجرز لیے جا رہے ہیں دیشت گذبی کے بچے کچھ نشان ہیں ان کو بھی صاف کیا جائے اس کے لئے کوشش بلکل دن رات روا ہے اور وہ جاری رہے گی انفرٹیشن کے چانسز ان دنوں بڑھتے ہیں جب برف پگل جاتی ہے ابھی پہلے سے انفرٹیشن بہت حد تک کنٹرول میں ہیں اور کوشش ہوں گے ایسی مگر ان کوششوں پر نکام کرنے کے لئے پورے انتجام کیے گئے ہیں نارکوٹیکس اور جہاں پر دیشت گذدی دونوں پر ملا کر کے پاکستان کی جنسی جہاں پر چلا رہی ہیں ابھی آپ دیکھیں جہاں پر کتنی بڑی نارکوٹ ویپن کی جو خیب پکڑی گئی پنچ میں کتنی بڑی خیب پہلے پکڑی گئی یہ دونوں چیزیں ملکے آ رہی ہیں بلکہ کیش بھی ساتھ میں ادھر سے آ رہا ہے جس کو ملٹنسی کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے ڈیڑھ کروڑ کے قریب کیش یو ہو ایک ہی جگہ پنچ میں پکڑا گیا ویپن پکڑے گئے سات کلو ہیروین پکڑی گئی وہی پیسہ دیشت گذدی میں استعمال ہوتا ہے جو کیش کی فارم میں نارکوٹیکس کی سیل کے بعد ان کو ملتا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی موڈیولز ہیں ان کو ختم کیا جائے بسٹ کیا جائے دیکھئے ایس آئی یو اینڈ ایس آئی اے اور اس کے ساتھ ساتھ این آئی اے سبھی ملکے کام کر رہے ہیں ہم نے نارکوٹس کنٹول بیورو کو بھی ساتھ میں ملایا ہے اس طرح کے جو بہت بڑے کارٹل جو انٹر سٹیٹ جن کی ریمیفکیشنز ہیں انٹر سٹیٹ جن کی اپریشنز ہیں ان کو ہر سطح پہ ہر لیول کے اوپر جو ہے ان کو تباہ اور برباد کیا جائے اس کے لئے جوائنٹ افٹ کی ضرورت ہے ہر لیول پر افٹ کی جا رہی ہے پروپٹیز کو اٹیچ کرنے کا سلسلہ شانبین کے بعد ہی ہوتا ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے جو کھیلا جا رہا ہے جہاں پر یہ پایا جاتا ہے کہ اس پروپٹی کا استعمال پروپٹی کے مالک کی مرجی سے ہوا ہے وہیں پر اس طرح کی کاروائی کی جاتی ہے اس کے بغیر نہیں کی جاتی ہے ہم بار بار لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اپنی کسی بھی طرح کی پروپٹی کا استعمال نہ کرنے دیں اپنی گاڑی میں اگر کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے اور اس گاڑی کو جبت کرتے ہیں تو کیا وہ غلط ہے اپنے گھر میں بٹھا کے اگر کوئی پناہ دیتا ہے اور وہاں سے دہشت گردی کی کاروائی ہوتی ہے اس گھر کو اگر اٹیچ کیا جاتا تو کیا وہ غلط ہے موجود سورے تھالے سوالے کتھان دال دناو تج محمد التا بخارین پی ڈی پی تا نیشنل کانفرنس پارٹینز نکت چینی کران انموت زکر شرح سوالے مہبوبہ مکتی تو عمر عبداللہ اس حساب ہون تی من نوزوان انہیں جن لوگیں کی نن کیا جواب دن یمزن تین رس دوری حکوم تسمز قبرستان میں دسنام نے آئی اگر چاہئے اگر چاہئے وکیشنل ٹرینرز ویل فیر ایسوسیشن ترپچہ آز سرنگریش پریس کولنی منز احجاج مظاہر کرنا آمد یا دوران احجاج اس میں شہمل نوجوان انتظامیات خلاف ناربزی کرانا ہے احجاج اس میں شہمل ٹرینرزو ترپچہ ون آمدزو یدوائی انتظامیات ترپے قیائی پیر تین مسئلہ انضرابن سوال احجاج اس میں شہمل ٹرینرزو ترپچہ انتظامیات مانگ کرنا آمدزو تین مسئلہ انضرابن سوال گسن سنجید قدم تلنیین یدوزمتیم دوبار سڑکن پٹ یناس مجبور سب دن ہم ہمارا حق مانگتے نہیں کسی سے بھیک مانگتے چونکہ ہم ووکیشنر ٹرینرز دوہزار سولہ سے لے کے آج تک کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جو بھی آج تک وعدے کیے گئے سارے کے سارے وعدے دوکھیوں میں ثابت ہوئے ہیں ہمارے جو بھی ڈمانڈز ہم نے کی تھی ہمارے ال جی صاحب سے ملے تھے ان نے کہا تھا کہ بالکل آپ لوگوں کے لئے ہم جوپ والسی فریم کریں گے تو ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں ہم کہ آپ کے جنم دن پر ہم آپ سے ملے تھے اور آپ نے کہا تھا جوپ والسی فریم کریں گے آج تک وہ جوپ والسی فریم نہیں کی گئی آپ نے انانسمنٹ کیا تھا عوام کی آواز میں جس کا ویڈیو ٹیویٹ اوپشلی آپ کے ٹیویٹر ہنڈل پر موجود ہے ابھی تک وہ پورا نہیں ہوا وہ وعدہ جو آپ نے کیا تھا ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ہم دوسری ایک ایمپورٹنٹ بات کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے ہیڈ آپ ڈیپارٹمنٹ پرنسپل سیکٹریٹو ایڈوکیشن اس ٹائم بی کے سنگ سر تھے ایک کمیٹی فریم کی گئی تھی ہمارے ایشیوز کو دیکھنے کے لیے اس میں ہم نے جو مین ڈیمار رکھی تھی کمپنیز کو بگانے کا یعنی کی ریمیوول آپ ریموول آپ کمپنیز جو ہماری مین ڈیمار تھی اور اس پہ ہم نے ایگزامپل دیا تھا کہ جیسے ہریانہ میں ان کو نکالا گیا کیرلا گوہ میں آسا میں ان کو نکالا گیا سیم ٹی سیم جو ایم ایچ آر ڈی گائی لائنیز ہے جو ایم ایوز سائن ہوئے بیٹوین کمپنیز اینڈ سمگرہ اس میں جو گائی لائنیز ہے ان کے انصار آپ ہمیں ڈیریکٹلی ڈیپارٹمنٹ میں سمگرہ میں لے لیجئے جو کی وہاں پہ اس کے بالکل گائی لائنیز موجود ہے پرویجنز ایویلیبل ہے ایوان تایم پا تچو محکم ہے ہاتی کلچر ترپ گرمیاری تنکلی دوان حوال زان لوکن دن ایوان ایم کین باغوالن نقصان چو سب دان باغوالو ترپ چی انتزامیاز مانگ کرنا آمز نکلی تنکلی تنکلی دوان کنن والن ڈیلرن خلاب گائی گوڑای کاروائی امنیمز انیین یدزن باغوالن نقصان سب دے گوڑای کاروائی امنیمز یکیوڑای کارو امنیمز این ویگوڑایی کاروی چایید چی سو hablando هم یاس کول ساب 130 موجو مر ایم سدنا چون ساب کاس پر کباسا نکی جب کشمیر پلسطر پی آتے سرنرکیز باکچی 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 موسیقی